اور چین میں کرونا وائرس مزید 96 افراد کی جانیں نکل گیا ہے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 24 سو سے بھی بڑھ گئی ہے محلک وائرس سے ایران میں چھے اور اٹلی میں دو افراد دم توڑ گئے چین میں جان لیوہ کرونا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ رکھ نہ سکا خطرناک وائرس کے باعث مزید 96 افراد ہلاک ہو گئے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 24 سو سے زائد ہو گئے ہیں متاثر افراد کی تعداد 78 ہزار تک پہنچ گئے مزید سینکڑوں نئے کیسے سامنے آ گئے اور مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں کرونا وائرس نے ایران میں بھی خطرے کی گھنٹی بچا دی جان بھاک افراد کی تعداد 6 ہو گئے جبکہ 28 افراد متاثر ہو گئے خطرناک وائرس کی روک تھام کے لیے تعلیمی ادارے اور ثقافتی مراکز بھی بند کر دیے گئے ہیں ادلی میں کرونا وائرس سے دو افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 89 افراد متاثر ہو ہیں ادھر علمی دارے سے حت نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس پر کابو پانی کے امکانات کم ہو رہی ہیں متاثرہ ممالک وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مزید وسائل سلف کریں دویو ایچو کے ڈاکٹر کے مطابق چین سے باہر 26 ممالک میں کرونا وائرس کے تذیق شدہ کیسز کی تعداد 1152 ہو چکی ہے دوسری جانب امریکی حکام نے الزام لگایا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متعلق غلط اطلاعات پھیلانے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے حکام کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹس میں یہ بھی غلط دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس امریکی ایجنسی سی آئی اے کا تیار کردہ بیولوجیکل ہتھیار ہے جس سے امریکہ چین کے خلاف معاشی جنگ لڑا رہا ہے روسی مہیم کی وجہ سے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے